اپنے چہرے پر ایک کٹو بھاؤ کے ساتھ میں وہ جمین پر کھٹنے کے بل بیٹھ کھیا کیونکہ اس نے جس جر کو دیکھا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ اس کے پاس میں جتنے بھی سادھن ہیں اس کے ساتھ میں وہ جر کو باہر نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ آج تک اس نے ایسا کوئی بھی جر نہیں دیکھا تھا والیڈ لپکنگ کی بات سننے کے بعد میں نیتین نے ایک چھوٹی کی مسکان کے ساتھ میں اس سے کہا تم اس کی چندہ مت کرو کیونکہ تم نے اب مجھے سبمیٹ کر دیا ہے تو تمہیں اب اس سے ڈرنے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے نیتین نے سیر ہلایا اور اس کے سیر ہلا دے ہی اب والیڈ لپکنگ کی بولی کے اندر واپس سے وہ جہر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور والیڈ لپکنگ نے جب محسوس کیا کہ وہ جہر پھر سے پرتکریا کے اندر آ گیا ہے تو وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا ماسٹر لیکن میں تو آپ کو سبمیٹ کر چکا ہوں تو آپ پلیز ایسا مت کرو وہ پوری طرح سے گھبرا چکا تھا لیکن اس سے الگ وہ اپنے پورے بھاؤ نیتین کو بتانے والا تھا کہ اچانک سے اسے کچھ محسوس ہوا اور اس کے سارے گھاؤ بڑھنے شروع ہو گئے کیونکہ جہر اتنی دیر سے اس کے اندر گھا تک بنا ہوا تھا اب وہی اس کے سریر کو پوسن دے رہا تھا اور اس پریورتنگ دیکھتے ہوئے والیڈ لپکنگ کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئی وہ سوچ رہا تھا اکرکار میں اتنی دیر پہلے تو اس زہر سے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا لیکن یہ اچانک سے اب جہر کی جگہ ایک جڑی بوٹی کیسے بن سکتی ہے یہ تو اب میرے کو واپس سے ریکور کر رہی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے جو نئے ماسٹر ہیں وہ ایک سیون سٹار جہر ماسٹر نہ ہو کر اسے بھی زیادہ بڑے جہر ماسٹر ہوں یہ سوچتے ہی اب وائرڈ لیفٹنگ کی آتما پوری طرح سے سیر گئی کیونکہ اس نے سوچا اگر اتنا زیادہ سکتی ساری جہر ماسٹر ان کی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے ان سے لڑنے کے لیے تو دانو کے اوپر بہت بڑا خطرہ آ جائے گا یہ تو اکیلے ہی ان کو مٹا دے گئے اپنے صدمے کی بیچ میں اب وائرڈ لیفٹنگ کے وہ گاؤ پہلے ہی تھوڑے بہت صحیح ہو چکے تھے چاہے سے وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے ہوں لیکن اب وائرڈ لیفٹنگ آرام سے چل فیل سکتا تھا جو اس کی بنیادی کام تھے وہ اسے کر سکتا تھا اور اس طرح کے ایبیلیٹی کے ساتھ میں اب وائرڈ لیفٹنگ کے اندر نیتین کے لیے بہت زیادہ سممان آ گیا تھا اب وہ اس کے لیے ایک الگی فیلنگ فیل کرنے لگا تھا پھر سے وہ واپس اب کٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا جب وہ پچھلی بار اپنے جان کی بھینگ مانگ رہا تھا وہ اس بار نیتین کے لیے اپنے بھاؤ دکھا رہا تھا اس بار نیچے جھکتے ہوئے اس نے نیتین کو سممان دیا مالک آپ کا دھنے وعد جو آپ نے میرے کو اتنی اچھی طرح سے ٹھیک کر دیا اور میں اب آپ کو پوری طرح سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن اب تم مجھے مالک مت کہو تم مجھے ینگ ماسٹر کہہ سکتے ہو پھر اس کے بعد میں نیتین نے ہاتھ لیا اور وائرڈ ٹلیفٹنگ سے کہا کیونکہ اب تم نے مجھے اپنا ماسٹر مان لیا ہے تو میں تمہیں اپنی پوری حصیت بتا دیتا ہوں میں کوئی جہرل ماسٹر نہیں ہوں میں ایک ریال ماسٹر ٹیچر ہوں نہیں 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 آپ ایسا مجھا کر رہے ہیں آپ ایسے ماسٹر ٹیچر ہو ہی نہیں سکتے نیتین کے موں سے ماسٹر ٹیچر کا سبت سنتے ہی وائرڈ ٹلیفٹنگ حق کا وققہ رہ گیا وہ تو موقع پہ ہی لگ بک بےوس ہونے والا تھا کیونکہ اس نے تو انمان لگایا تھا کہ اس کے سامنے والا ایک زہر ماسٹر یا ایک آتم کیا نہیں ہوگا لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے سامنے والا ایک ماسٹر ٹیچر ہوگا لیکن کب ایک ماسٹر ٹیچر نے اپنی آدم سادنہ ٹیکنکس کو یوز کرنا شروع کیا تھا کب سے وہ زہر کا ادھیان کرنا شروع کر چکی ہے لیکن سب سے مہتپون بات یہ کہ ایک ماسٹر ٹیچر ایماندار اور پرتشتیت ویقتی ہوتا ہے جو خود کو ہمیشہ سے سمبانیت اور نیکتک دونوں روپ سے پرستت کیا کرتے تھے پھر آکرکار کب سے ایک ماسٹر ٹیچر ایسا بے شرم انسان ہونے لگا آگر کون ایسے بھیلا فسلا کر ایک بیچارے راکسس کو مارا کرتا ہے اس کے ساتھ میں اتنی بری طرح سے بدتمیزی کیا کرتا ہے اور اگر ایسا کوئی ویقتی ایک ماسٹر ٹیچر ہوتا تو مجھے پکا ویسوا ہے کہ اسے ماسٹر ٹیچر دوارہ پاوتی حاصل نہیں ہوتی جیسے ہی وائلیٹ لیفین کے دل کے اندر یہ سارے خیال آئے وہیں دوسری طرف نہیں تھے ابھی تک بھی بول رہا تھا اس نے کہا میں ہونگیاں ماسٹر ٹیچر اکیرمی کا پرنسپل بھی ہوں لیکن یہیں اس بات کو سنتے ہی اب وائلیٹ لیفین کو اب دل کا دورہ پڑا اور اسی جزاد میں اس نے خون کی اُلٹیاں کر دی کیونکہ اب اس کو یہ بات حضم نہیں ہوئی کیونکہ انڈرگراؤن گیلری کا مارگ ہونڈوان سامرہ سے کہ ہونگیاں ماسٹر ٹیچر اکیرمی ہوتا ہے اور اس یہ ساتھ میں اس نے یہ سوچا تھا کہ ہوں گیاں ماسٹر اکیرمی کا ایک پرنسپل ایک بہت ہی اچھا وقت ہی ہونا چاہیے تھا لیکن آخر کون سے ہو سکتا تھا کہ ایسا بے شرم اور بدتمیز انسان ماسٹر ٹیچر اکیرمی کا پرنسپل بن جائے گا وہ بھی ایک یوہ بھالک اور اس سے الگی ہے یہ تو سامنے والا ایک زہر ماسٹر اور ایک آدمی گیانی بھی تھا تو پھر ایسا کیس سے ہو سکتا ہے کہ یہ دو ویوسائے کے ساتھ میں وہ ماسٹر ٹیچر اکیرمی کا پرنسپل بن جائے کیونکہ ماسٹر ٹیچر کونٹینینٹ کے اندر تو ان دونوں کو بین کر دیا گیا تھا اور اسی کے قرارے تو بیچارے ان آدمی گیانی کو مار دیا گیا کیا ایسا کرنا ضروری تھا اور خود یہاں پہ ماسٹر ٹیچر اکیرمی ایسے وقتی کو اپنا پرنسپل بنا کر بیٹھی ہے کیا واسطہوں میں ماسٹر ٹیچر اکیرمی اندھی ہو گئی ہے اپنا پریچہ دینے کے بعد میں نیتین نے جلدی سے وائلیٹ لیفکنگ سے کہا تو ٹھیک ہے تم جلدی سے اب اپنے حصلی روپ کے اندر آ جاؤ کیونکہ وائلیٹ لیفکنگ کو جب نیتین کی کٹ پچھ دوارہ مارا جا رہا تھا تب اس کے اوپر اتنی زیادہ چوٹے لگ گئی تھی جس کے قارن وہ واپس سے اپنے ریل فارم کے اندر آ گیا تھا وہ تو گنیمت تھی کہ یہاں پر ایک گریڈ سیون کی فورمیشن لگی ہوئی تھی اور اس کے اندر اتنی زیادہ دند ہونے کے بعد میں اس کے اندر کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا اور یا دی وائلیٹ لیفکنگ اس طرح سے پھار نکل جاتا تو باہر کی دنیا کے اندر بہت زیادہ کولال مت جاتا اور اسے باہر کی دنیا کے اندر رہنے کے لیے اپنے مانو جاتی کے بھیس کے اندر رہنا ہوگا تب ہی وہ خود کو اور مانو جاتی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا نیتین کی بات سنتے ہی جلدی سے وائلیٹ لیفکنگ نے اپنا روپ بدل لیا پرکاس کی ایک تیج چمک سے اب وائلیٹ لیفکنگ ڈک چکا تھا جس کے اندر اس کا روپ دیرے دیرے بدلنا شروع گیا تھا اور اب وہ واپس سے اسی روپ کے اندر لوٹ آیا تھا جس روپ کے اندر وہ یہاں پر آیا تھا آپ نے یہ کونسی ٹیکنک کا یوز کیا ہے میں نے تو آس تک اس ٹیکنک کا کئی میں بھی نہیں سنا کیونکہ نیتین تو اپنے آپ کے روپ کو بدلنے کے لیے اپنے ہڈیوں کو چٹکاتا ہے تب ہی وہ اپنے روپ کو بدل پاتا ہے اس کے بجائے وائلیٹ لیفکنگ نے تو ایک انوچی کلا کرتی کا یوز کر دے ہوئے اپنے روپ کو پوری طرف سے بدل لیا تھا وائلیٹ لیفکنگ کے سچھاتی پر لگی ہوئی تھی وہ ایک طرح سے تو اس کا روپ بدل جاتا ہے نیتین کے بارے سننے کے بعد میں وائلیٹ لیفکنگ نے کہا ہاں یہ ہمارے آتما دیویگے کی ایک کلا کرتی ہے ان کو بھیٹ چڑھانے کے بعد میں ہی ہمیں یہ ملتی ہے ان کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتا ہے بس ہمیں یہ بھیٹ چڑھاتے ہی یہ کلا کرتی مل جاتی ہے لیکن اس کے بارے میں ہمارے وہاں کے سمراکٹوں کو ضرور پتا ہوتا ہے اور کیونکہ یہ بہت پرانی باتیں ہیں اسی لئے اب ان کے اوپر زیادہ وشواز بھی نہیں کیا جاتا لیکن بس ہمیں وقت کلا کرتی ان کو کوئی مارشل ٹیچر کی بھیٹ یا کسی اور چیز کو بھیٹ پر چڑھانے سے مل جاتی ہے اچھا ٹھیک اب وہ سب تو لیکن مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم آکرکار یہاں پر کیوں آئے تھے اور زہر ہول کی طرح کیا لینے کر رہے تھے اور اب کیونکہ وائلیٹ لیفکنگ نیتین کا گلام بن چکا تھا اسی لئے اس نے سوچا کہ اب اس کو اس کے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے اسی لئے اس نے بتانا سرو کیا ہم یہاں پر زہر ہول کی طلاز اس لئے کر رہے تھے کیونکہ ہمیں یہاں پر ایک نسان پر بھیجا گیا تھا اور ہمیں اور میرے ساتھ میں وائٹر لیفکنگ اور یہاں تک گولڈر لیفکنگ اور گریلیفکنگ کو بھی وہاں سے نیچے انڈرگراؤنڈ کے لیلی سے سیل کی دوارہ بھیجنے کیلئے بہت زیادہ اندر ایک کلاکرتی ملی ہے جس کا اپیوک کرتے ہوئے ہم اس سیل کو توڑ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم لوگ اوپر آ جاتے اور اس کلاکرتی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پراشنڈومین کے اندر جانا ہوگا لیکن اس کے لیے پہلے بھی ہمارے یہاں پر بہت سے راکسس آئے تھے لیکن وہ سبھی اب اس پراشنڈومین کے اندر فسے ہوئے ہیں اور آج تک وہ اس پراشنڈومین سے بھار نہیں نکل پائے ہیں اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مرے ہوئے ہیں یا پھر زندہ بھی ہیں اور آپ نے پوچھانا کی ہم زیر ہول کو کیوں ڈونڈ رہے تھے تو اس کا ایک کارن یہ تھا ہمارے پوروزی دوارہ ہمیں پتا چلا ہے کہ زیر ہول کے اندر اس پراشنڈومین کے بارے میں ایک میپ ہے اور اسی کو ڈونڈنے کے لیے ہم لوگ زیر ماسٹرز کو ڈونڈ رہے تھے پر وہیں دوسری اور وائلیٹ لیفٹنگ کی ممو سے وائل میپ کا سبد سنتے ہیں اور زیر ہول کا نام سنتے ہیں اس کے دماغ میں ایک بیچار آیا اس نے سوچا پرانے پرنسپل نے بھی تو یہی کہا تھا اس میسیج کے اندر کی زیر ہول کے اندر اس پراشنڈومین کے لیے ایک میپ پڑا ہے اس کی تلاز کے لیے تو پرانے پرنسپل زیر ہول کی تلاز کر رہے تھے لیکن انہیں وائل نہیں ملا اور اس کے بعد میں نیتن کو یہ بھی سمجھ میں آگیا تھا کہ آخر کار کیوں پرانے پرنسپل اس دومین کے اندر جانا سنسٹ کریں گے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہاں پر جا کر مریں گے لیکن اب نیتن کو پتا چل گیا تھا کہ کیوں آخر کار پرانے پرنسپل وہاں پر گئے تھے کیونکہ وہ بھی اس کلا کرتی کا دھیان رکھنا چاہتے تھے کیونکہ سایت ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ اندر وہ سبھی راکسس گئے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے وہاں پر جانا سنسٹ کیا کیونکہ اگر ایک بار دانوے اس کلا کرتی کو حاصل کر لیتے تو وہ آرام سے اس سیر کو توڑتے ہوئے اوپر آ جاتے اور اس کے بعد میں مانو جاتی کہ اوپر بہت بڑا خطرہ آ جاتا اور گائیز آس کا یہ اپیسوڈ بھی ہے پڑی ختم ہوتے ہوئے گائیز کیسے اگر آئے بھائی گائیز اب آئے گا مجھا ٹھیک ہے تو پلیز اب اپیسوڈ کو کیا بہتے اس کی مت کرنا کیونکہ اب اپیسوڈ کی سٹارٹنگ ہوگی اور اب نتن جانے والا ہے جہر ہول کے اندر ایک یا دو اپیسوڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد میں جہر ہول کے اندر پہنچ جائے گا اور وہاں پر جا کر تمہیں بھائی مجھا آنے والا ہے ٹھیک ہے میں بتا نہیں سکتا ہونا تو انہا ابھی سسپنس ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے گائیز چلو بھائی بھائی ملتے ہیں کر ہم نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر جب تک آپ سنیے یہ سارے ایپسوڈز اگر چینل پہ نئے ہیں تو سٹوری ہیپٹک چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈاڈا بائی بائی سی یو گائیز